بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں رحمت اللہ گوادری آج آپ لوگوں کو یہ قصہ سناؤں گا آجائے سنیے قصہ میں لکھائے عزرت مرزہ مزار جانا رحم اللہ کی اکات اکات میں کان صاحب نے فرمایا یہ قصہ میں نے کسی بزرگ سے نہیں سنا صرف دیوانے سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مرزہ جانا رحم اللہ کا یہ معمول تھا کہ جامعہ مسجد میں جب جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے تو جنوبی دروازے سے داکل ہوتے اور جب نماز سے فارق ہو کر تشریف لے جاتے تو شرقی دروازے کو جاتے جمعہ کے نماز کے بعد مشرقی دروازے کے شمالی سطح میں ایک بزرگ مسلح پر بیٹا تھا ان کے سامنے ایک مٹی کا لوٹا اور اس کے اوپر ایک اینٹ رکھا ہوا تھا جب مزار صاحب نے نماز سے فارق ہو کر تشریف لاتے ہوئے ان بزرگ کے لاتے مارتے اور برا کہتے تھے ان کے نیچے سے مسلح نکال کر پینک دیتے تو لوٹا اٹھا کر ٹوٹ دیتے اینٹ بھی اٹھا کر پینک دیتے اور یہ کر کے تو روزانہ ہو جاتے لوگوں نے اس عرکت کو دیکھ کر تو مرزا صاحب کو شانہ کے قلاب سمجھ کر شان کے قلاب سمجھ کر اس پر تعجب کرتے مگر دریاب کرنے کی کسی کو امت نہ ہوا ایک مرتبہ کسی ایک کاس شخص نے چورت کر کے دریاب کیا عزرت یہ کون سے بزرگ ہے اور آپ ان کے ساتھ یہ برتب کیوں کرتے ہیں مرزا صاحب نے فرمایا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب ہم لڑکے تو ہمارے شکل صورت اچھی تھے ہماری چاہت والے ہماری پاس آتے کرتے یہ بھی ہماری چانے والے میں سے تھا یہ بھی ہماری پاس آتے کرتے اس وقت اس کو یہی آت تامہ اور اوکر کرتے ہم نے جوانی ہوتے ہوئے ہماری چاہت والے رخصت ہوا مگر ایک شخص تامہ جو بھرا عطا رہا اب کدھایا ہمیں یہ ادائت اور سلوک کی طرح متجہ ہوا اور کدھا کی فضل سے اجازت ہوا ایک روز ہمیں قیال ہوا یہ شخص با وفا دوست ہے اس طرح توجہ کرنا چاہیا میں نے اس کی طرح توجہ میں اس کی اکس ہی دھب کیا میں نے اس کو اپنے سے بہت اونچی دیکھا اب میں نے نہایت پریشان ہوں میں نے اس کا نہایت آدھاب کیا اور اپنے جگہ اس لیے چھوڑا اور کہا اس جگہ کی قابل نہیں ہوں آپ نے میری جگہ تشریف رکھا میں نے آپ کی جگہ اس لیے نہ مانا میں نے بہت اسرار کیا مگر اس نے میری اسرار کبھی نہ مانا اور کہا تجھے میری ساتھ دبانا پڑتا کرتا ہوں جو آپ کرتے رہے اس کو میں نے نہ مانا اس پر انہوں نے میری تام کیفیت سلب کر دیا اور میں نے ارادہ کیا اب میں بہت پریشان ہوا میں نے کہا میری کیفیت دیواری اس نے کہا اس شرط واپس کرتا ہوں وعدہ کرو مجھ سے ہمیشہ وہی برتائے کرتے رہے گئے جو اب تک کرتے رہے ہو یہاں بلکہ جامعہ مسجد میں سب لوگوں کے سامنے لگتا ہے کہ گالی بھی ترہ مو سے کیا قربانی تیری یہ تھا تو ہمارے عدیث آپ نے وہ کیسے لگا اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے اجازت دیجئے